اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین اسلامی سال کا پہلا مہنہ اللہ محضم کی اتدا ہو رہی ہے اس مہنے کی اتدا سے مسلمانوں کو یہ تحساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک سال ختم ہوا اور اب نوہ سال شروع ہو رہا ہے مسلمانوں کو اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ جب ہی اس طرح اسے ایک دن ختم ہو گا ایک مہنہ ختم ہو گا ایک سال ختم ہو اور اللہ تدارک و تعالی نے اسے نیا دن دکھا دیا اسے نیا مہنہ دکھا دیا اسے نیا سال دکھا دیا تو اسے اپنے آپ کا محاصدہ کرنا چاہیے کہ میں نے گزرے ہوئے ایام کیسے گزارے ہیں اور بقیہ ایام مجھے کیسے گزارنا ہی حب سبیل نوصرہ رحمہ اللہ فرماتے ہی لوگوں جو زندگی باقی ہے اس کو اچھا گزار لے اللہ تدارک و تعالی تمہارے پشنِ گناہ ماف کر دے گا وَلَا تُفْسِدْ فِي مَا بَقِيَ فَتُوخَتْ فِي مَا قَدْ مَزَا آنے والی زندگی آنے والا وقت آنے والا دن آنے والا مہمہ آنے والا سال یہ برباد مت کرو اس کو خرام مت کرو فَتُوخَتْ فِي مَا قَدْ مَزَا یہ بربادی کا حساب تو ہوگا ہی ساتھ میں اس سے پہلی جو گناہ کیا ہی ان سب کا بھی حساب ہوگا تو اس طرح سے اللہ محرم مسلمانوں کو اپنی اصلاح کا موقع دیتا ہی اپنی محاسدے کی طرف تنگی کرتا ہی اور خاص طرح پر ماہ محرم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے نمبران رسول سے کہ مسلمانوں اپنی زندگی کا محاسبہ کرو حاسدو انفس اپنی قبل انت حاسدو اپنی آپ کا تن خود محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب بیا جائے تو ماہ محرم کی اس لحان میں جو اہمیت ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ محرم میں ایک ایسا دن آتا ہے جس دن میں عرضہ رکھا جاتا ہے اور اس نبی کریم کی فضلت بتاتے ہوئے آپ کہتے ہوئے یکفر السلط الماضیہ اس محرم کے اندر ایک دن جس کو جانے آشوہ محرم کی دسویں تاریخ کا دن کہا جاتا ہے وہ دن مدار رفی سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو جس تا ایک سال کی گناہ معاف کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آسورہ کا رضا رحمہ کا طریقہ یہ بتایا آفاناتہی سونو یعنی آسورہ لوگوں یعنی آسورہ کا رضا رکھو و خالفو فیہن یہود اور اس میں یہود کی مخالفت کرو سلوئے کی یہود صرف ایک دن کا رضا رکھتے ہیں سو ماں قبلہ ہم جو ماں او بعدہ ہم جو ماں لہٰذا تم یعنی آسورہ سے دسویں تاریخ سے ایک دن پہلے یا اس کے ساتھ ایک دن بعد کا رضا رکھو یعنی نو اور دس محرم کا یا دس اور گیارہ محرم کا رضا رکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک نے ایک رضا رکھنے کی تلقین فرمائی ارزی رضا کا دن محرم کی دسویں تاریخ کا دن ہے خاص طور پر مسلمانوں کو اس دن گوزے کا احتمال کرنا چاہیے لیکن یہ یعنی آسورہ یہ محرم کی دسویں تاریخ جو دن ہمارے دنیاں میں آتی ہیں تو محرم کا جو عمل اتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائی سے بلکل الگ لوگ باقاعدہ اس دن کو محرم کی دسویں تاریخ کو خاص طور پر کھانی پینے کا دن دناتے ہیں وہ دن بازاروں میں راستے میں الگ الگ جگہ اپن کھانے دن گاؤں جاتے ہیں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کھانا کھرایا جاتے ہیں صدی میں نگائی جاتے ہیں شربت کے دن رکھے جاتے ہیں مٹ کے مرے جاتے ہیں اور دنے والے مسلمانوں کو پکڑ کر خاص طور پر یہ شربت پلا جاتا ہے کہ مسلمانوں خبردار یہودیوں کی تم مخالفت نہ کرنا نبی کی سنت کی دور بھی نہ کرنا تم مسلمان ہو یہودیوں کی موافقت کرو جب یہودیوں کی تابع دائی کرے گئے ان کا ساتھ دے گئے تب ہی تم دنیا میں کامیاب رہو گئے مسلمان ایک طرف نبی کی سنت کی مخالفت کا پیغام دیتے ہیں اور دیسلی طرف سجد مرسلین محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ میری سنت پر عامل کرو آج کی دن خاص طرح دگے جا رکھو اس لیے کہ یہ دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرام کے سے ظالم سے مجاب دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن روزہ رکھا اور مسلمانہ کو اس دن سے وہ دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا اس دن کے ساتھ ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھنے کے تلقیم فرمائی ماہ مہدن جب بھی آتا ہے مسلمانی کے درمیان میں ایک عجیب قسم کی غسم سروع ہو جاتی ہے ایک عجیب قسم کا تماشہ نظر آتا ہے اور وہ تماشہ رہتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو مارنے کا سر پٹکنے کا چہرے پر تھپڑے مارنے کا اپنے کبرے پھانے کا اور بازاروں میں بھوم کر تلواروں سے کھنجروں سے زنگیوں سے اپنی پیتر اپنے سر پر وار کرتے رہنے کا اور یہ سلسلہ کئی سال سے چلا رہا ہی اور خاص طرح اس فکر کے مسلمان اس فکر کے لئے دنیا میں جہاں کئی ہوتے ہوئے اس مہمے کی ابتداء ہوتے ہوئے باقاعدہ یہ ماتن ونانے کا ماتن ونانے کی بتجاری حضور اور شہر سے شن کرنے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيْسَنِنَّا مَنْدَتَمَنْخُدُدْ وہ انسان ہنے سے نہیں ہے وہ شخص ہنے سے نہیں ہے مَنْدَتَمَنْخُدُدْ جو اپنے چہرے پر مارے آنتوں پر آدمی جب پرشانی تخلیف اور کسی مصیبت میں پھر جاتا ہے تو اس کا اظہار کرنے کے لئے چہرے پر پیٹنے لگتا ہے سر پر پکنے لگتا ہے نبی نے فرما لَيْسَنِنَّا مَنْدَتَمَنْخُدُدْ وہ ہنے سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پر مارے وہ شکل جیو اور جو کپڑے پر پھارے مَدْعَابِدْعَابَنْ جَاهِلِيَّةِ اور جاہلیت کی باتیں کرنے لگیں جاہلیت کی نارے لگانے لگیں نامتان کرنے لگیں موتی تمنہیں کرنے لگیں لوگوں پر بدعائیں کرنے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہنے سے نہیں ہے اور آپ دیکھیں یہ لاہِ محضر کی جدیت تکا ہوتی ہے تو بہت سے وہ افراد جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں ابھی آپ کے مسلمان ہنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ لوحہ یہ ماتن ملانے کی تیانیہ ترنے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیز کو حرام قرار دے رہے ہیں یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر یہ لوحہ کرنے والے لوگ آپ نے عورت کی مثال تھی لیکن لوحہ ماتن کرنا یہ عورتوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا آج بھی ہمارے پاس قریب قریب میں جب کوئی مصیبت آتی ہے کسی گھر میں کسی تھی انتقال ہوتا ہے مرد صبر کرتا ہے عورتیں مہا کرتی ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میں کہا کہ لوحہ کرنے والے اگر موز سے پہلے توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں خار دار اور ایسے کپڑے پہنا کے دھکیل دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو ہمیشہ تکلیف ہوگی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوحہ کرنے والے کے بارے میں یہ بائید سنائی مہے معظم اسلام کا پہلا مہینہ یا یہ کہیے کہ ہجرت کا پہلا مہینہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے دنیا سارا شروع ہوا عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ہجری سارے کی ترتیب دی اور ترتیب دینے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کو سامنے رکھا اور کہا کہ یہاں سے ہماری ہجری سارے کی سروع ہوگی مہدہ کے پاس تاریخ مدود تھی یہدین کی اپنی تاریخ تھی نسارہ کی اپنی تاریخ تھی اور ہمارے فارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ ہم یہدین کی تاریخ پہ انتظام کریں گے نہ نسارہ وسائیوں کی تاریخ پہ استعمال کریں گے ہم مسلمان ایک قوم ہیں ہمارا اپنا ایک مدود ہیں نہ اسمان کتاب ہم نہیں ہیں بلہ ہم ہم گمراہ لوگوں کے ترتیب کو کیوں اپنا ہیں ہم اپنا ایک چیلنڈر بنائیں گے اپنی تاریخ مدود کریں گے تو ہمارے فارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے جوڑ کر ایک تاریخ مدود کی جس کو ہجرت تاریخ کہا جاتا ہے قمری تاریخ کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے مسلمانوں کی تاریخ کہا جاتا ہے چاند کی تاریخ کہا جاتا ہے الگ الگ نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے یہ ہدری تاریخ ہے جب مسلمانوں کے درمیان میں شروع ہوتی ہیں تو مسلمانوں کا عالم اور جب دوسری تاریخ سے دوسری قوموں کے درمیان شروع ہوتی ہیں تو ان کا عالم اب ان دونوں کے درمیان موازنہ کر کے دیکھیں جب جنوری کا نظرہ شروع ہو رہا ہوتا ہے نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے لوگ خوشیاں مناتے ہیں لوگ نٹھائیاں تقسیل کرتے ہیں نئے سال کے ایک دوسرے کو مبارک باتنا دیتی ہیں اور جب حیری تاریخ شروع ہوتی ہے لوگ ماتن مناتے ہیں لوگ جنمان لوحہ کرتے ہیں اور پھر ایک بڑی بڑائی اس محیم کے اندر ہوتی ہے وہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ من دلانتان کرنا مہے محرم حجرت کا یہ پہلا 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 مہلا اس مہینے سے اس بات کو سروعت ہوتی ہے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور مرے فاروک رضی اللہ تعالیٰ اس مانی غلی رضی اللہ تعالیٰ اسے دلال سے ایسا صدیق رضی اللہ تعالیٰ حفظ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عشر مبسرہ بدر میں شبید رہنے والے صحابہ جنگ اہر میں شبید رہنے والے صحابہ جنگ خندر میں شبید رہنے والے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت ودہ میں ایک لاکھ چونگانیس ہزار شاہو صحابہ جو آپ کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا انتلام لے گا مجمعیتوں پر ان تمام لوگوں پر مجمعیتوں پر اس مہینے کی ابتدام الانکان کیا گاتا ہے اس مہینے کی جگہ شروعات ہوتی ہے انہوں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر بدکلانی کی گاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انہوں نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صدی صحابین جو میرے صحابہ پر بدکلانی کرے میرے صحابہ کو بڑا کہیں میرے صحابہ پر نکتہ چیننا کریں میرے صحابہ کی خلافتوں کے مسائل کو لے کر گرتبہ نکالنے لگیں من پر تنجھ کرنے لگیں عثمانِ جنگ کی خلافت ایسی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ایسی تھی علی کی خلافت ایسی تھی عثمان عبداللہ عمر کی خلافت ایسی تھی وہ کی سرکاریں ایسی تھی جو اس طرح سے ہوتا چیننا کرنے لگیں میرے صحابہ جو میرے صحابہ پر بدکلانی کریں فَعَلَيْهِ اللَّهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیاں فرمائیں ہیں وہ سید المسلمین جو مستقاب الدعواء تھی وہ نے کہا ان پر اللہ کی لعلت ہے ان پر اللہ کی لعلت ہے مَنْ سَبْ اَسْحَابِ اِنْ فَعَلَيْهِ اللَّهِ جو میرے صحابہ کو برا کہیں ان پر اللہ کی لعلت ہے چاہے ہاں دکھر کو برا کہنے والا ہو چاہے عمر کو برا کہنے والا ہو چاہے عثمانِ جنگ کی خلافت کے ہمان پر کتاب ایسی ترتل سے کرنے والا ہو چاہے مادع ابن عز convince رضی اللہ تعالی ترکنے والا ہو چاہے عمر ابن ع العز مععص رضی اللہ تعالی ترتل قرآن کرنے والا ہو چاہے مغیر عبد صحبہ رضی اللہ تعالی ترتل سے کرنے والا ہو چاہے بولو بلو بلو محسوس Él Gmail تعالی کی Falem معاملہ بن عصفیان رضی اللہ تعالیٰ پر بدکلانی کرنے والے نبی کا یہ سرمانہ نے یاد رکھنا نہ چاہیے آپ چاہے کسی گیٹے گرم میں ہو کسی طبقے میں ہو کسی جماعت میں ہو اگر آپ نبی کے صحبہ پر بدکلانی کرتے ہو وہ پر تنجھ کرتے ہو وہ پر افتا چیلیا کرتے ہو اور اپنی خلافتوں کو ترکیہ کی خلافتوں کو اچھا قرار دیتے ہی عثمانی غیر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت خلافت پر بدکلانی کرتے ہو لوگ کہتے ہیں ترکیہ میں اچھا سرکار کی تھی فلا خلافت عثمانی اچھا سرکار تھی مار رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار وہ پر خلافت پر بدکلانی کرتے ہو نبی نے کہا من سبب اصحابی فعلیٰ لعنت اللہ یہ میرے صحابہ پر مکتا چنی کرے گا برا کہے گا اس پر اللہ کی نانت ہے بلی ملائکہ تھی اپنے کلام فرشتوں کی نانت ہے ورنہ اس لئے اچبائیل اور دعا کے تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب چونک اندامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتا دل مقام جو ان کا مرتبہ مسلمانوں کے سامن پیش کیا ہے مسلمانوں کے اسے اپنے مظل میں رہم کی ضرورت ہے جو سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا فَوَلَّذِي نَفْسُ بِلَدِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ نِفْلَعُ بُدِنْ دَهَدَا نَا بَنَغَمُدْ دَهَدِهُمْ وَلَا نَصِیفَهُمْ اے لوگوں سنو قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم خادر کر رہے شہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام کو بسمان اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام کو مالیہ بن عبد صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام کو وہ شد کے مقام پر برم کرتے ہوئی وہ جو اہمیت کو ادازہ کرتے ہوئی کہتے ہیں لَوْأَن فَقَاحَةٌ فَإِلَّا حَدَةٌ لَوْأَن فَقَاحَةٌ مِثْلَوْخُدٍ وَهَدَا مَا بَلَغَمُدْ دَهَدِهُمْ لَا نَصِیفَهُمْ یاد رہنا تم سارے فرد عزیل خیر کا کام کرتے کرتے صدقہ و خیرات کرتے کرتے اتنی امیتیا کر لو اللہ کے رامے جنو مال خرچ کرو اتنا مال خرچ کرو کہ آپ کو موقع میں جائے اوہد پہاڑ کے برابر سونا آپ اللہ کے رامے کرچ کر بیٹھو تو یاد رکھنا تب بھی آپ مرح صحابہ کی ایک مد کے برابر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک مد کہتے ہیں چھے سو گران کو اوہد پہاڑ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو مدینہ گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو مدینہ نہیں گئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اوہد پہاڑ اگر اوہد پہاڑ آپ اللہ کے رامے خرچ کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہاری کلی بری بیٹھیا میرے صحابہ کی میرے اسوان تھی میرے معالیہ تھی میرے عمر بن آس کی میرے مغیرہ بن صحبہ تھی میرے عبقر و عمر کی میرے عساب میرے حفظہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مد خرچ کی ورئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے سیدہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا پیغام دیا ہے اور یہ افسوس ہوتا ہے اس مدینے میں وہ لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے صرف ماتموں کا مہینہ مریا ہوا ہے اور جو لوگ جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اگر 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 جماعتوں سے اپنے برے برے حضاپا ان کو نفقین کی کتابوں پر پڑھ کر عثمان جنیر اور مادی عرف اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ کرانی کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا نہیں چاہیے نبی کی بدوہ تمہارے اوپر ہو رہے گی نبی نے تم پر لعہت فرمائی ہے اللہ کی لعہت ہونے کا وعدہ کیا ہے تمام فیشتوں کے نظر میں تم ملعون ہو تمام انسانوں کے نظر میں تم ملعون ہو تو یہ مہینہ ناغل کا مہینہ حجرت کا یہ پہلا مہینہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو روسی کے ساتھ گزارنا چاہیے مسلمانوں کا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے گزارنا چاہیے انہیں کہ سلمان چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سائل کا موقع دیا رہا ہی میں اس نئے سال میں پہلے سے خیر کا کام کروں گا ابھی تک کہ مسئے گناہ ہوئے ہیں میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اطلان گلتی کو چھوڑتا ہوں انہیں یہاں سے انہیں کا چیز مدین جاتا ہوں ملاغوں میں مسئے پتہیاں ہوتی تمہیں اسے چھوڑ دیا ذکر آسکار مجھے پتہیاں ہوتی تھی وہ پتہیاں میں چھوڑتا ہوا لوگوں کے ساتھ میں برا برطاو کیا کرتا تھا اب اچھا بننے کی کوشش کر ہوا اس لئے کہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہو کوئی انسان کبھی دنیا سے چلا جائے پتہ نہیں ہوتا مہے محرم میں آلِ بہت کا نام انکس رسے سنتے ہی آلِ بہت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لگ آپ کے نسل کے لگ آپ کے چچا آپ کے چچیرے بھائی یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اسی طرح سے آلِ بہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج و مطہرات کی شامل نہیں یہ تمام آلِ بہت نسل ہی لوگوں کے پاس آلِ بہت سے محبت کا دعویٰ بڑھا ہے لوگ آلِ بہت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے ہمیں فاطمہ سے محبت ہے ہمیں علیہ سے محبت ہے ہمیں حسین سے محبت ہے ہمیں فنہ سے محبت ہیں آلِ بہت سے محبت کا یہ دعویٰ اور یہ نعویٰ آپ روڑ کریں پوری زندگی میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ کے اثرات میں جس جگہ پہ آپ مہدن گئے جو لوگ بھی آلِ بہت سے محبت کا نعویٰ کرتے ہیں دکھائی دیں گے وہ لوگ شہدہ سے نفت کرتے ہوئے ملیں گے یہ حقیقت ہے جتنے لوگ آلے بیر سے محبت کا نعرہ کرتے ہی نعرہ لگاتے ہی آپ کو دکھائی دیں گے آپ پھر سے ان کی زندگی کو دیکھیں چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ انلامہ ہو چاہے بلا مفقیر ہو کسی جماعت کا امیر ہو کسی جماعت کا بہصدر ہو کوئی بھی ہو جس شخص کو بھی آپ آلے بیر سے محبت کا نعرہ لگاتے ہی دیکھیں گے آپ اس کی زندگی کو دیکھیں کسی نے کسی شہایے سے نفرت اس کے دل میں ضرور نہیں دی یہ آلِ بہت بار بار یہ نارے میں آلِ بہت آلِ بہت کیوں آتے ہیں کیا بسنا ہو آلِ بہت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دن مقاہ مکرمہ سے ذکرت کر کے مدینہ مہور آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد عوض اور خزرج وہ دو قبیلیں ہوا کرتے تھے یہ دو قبیلیں زمانے سے ایک باپ کے دو بیٹوں کی نسلے تھی اور سوٹ بیٹے کا نام خزرج کسرے بیٹے کا نام یہ دونوں آپس میں بھائی تھے یہ اچھی نسلے تھی کہ قبیلے کی نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے یہ دونوں قبیلے مدینہ میں کئی سام سے کئی زمانے سے آپس میں لڑایا کرتے رہے جن کرتے رہے قتال کرتے رہے لڑنے سے پہلے اپنی اہودات کو وسیعت کر جاتے تھے یاد رہو آپ میں مخالف قبیلے کی باباگی کیلئے کوشش کرتے رہنا خوش والے یہ وسیعت کرتے تھے خزرج والے عوض کی باباگی کیلئے وسیعت کیا کرتے تھے اور ان دونوں کو لڑانے کا کام مدینہ کے قریب میں رہنے والے بن قریضہ بن نظیر بن قیلقہ یہ تین مہودی قبیلے یہ ہوا کرتے تھے یہ کبھی عوض کو ہتھیار دیتے کبھی خزرج کو ہتھیار دیتے اور پھر یہ دونوں آپ پس میں لڑتے جب انہیں پیسوں کی ضرور پہ دی کبھی عوض کو سوٹ پر پیسہ دیتے کبھی خزرج کو سوٹ پر پیسہ دیتے یہ عوضیوں سے سوٹ پر پیسہ لیتے طاقت کم طاقت بناتے اور پھر یہ دونوں آپ پس میں لڑتے رہتے تھے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جن مکمدیہ مجھے امامر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حقرت کے بعد یہ عوض اور خزرج جو دونے بھائی بھائی تھی اور پھر بھائی بھائی ہو گئے پھر سے بھی بھائی بھائی ہو گئے جنہی بھائی بھائی نہیں ہوئے بلکہ مکہ سے آنے والے مہاجرین وہ احسان کے ساتھ مل کر وہ بھی بھائی بھائی ہو گئے ایک اتحار اتفاق والا ایک محبت والا ایک بہترین دلدستہ تیار ہوا مدینہ منورہ بہترین انسانوں کا سہو بن گیا پھر ایک دلیا کے اندر ایسا کن سہو گئی تھا جہاں پر وہ اتنا محبت سے احترام سے رہا کرتے تھے لیکن ان کی آپ سے محبت یہودیوں کو راس نہیں آئی کیونکہ یہود جب تک یہ دولے لڑتے رہتے تھے تب تک کہ ان کا مالی فائدہ ہوا کرتا تھا اب ان کی محبت سے ان کا مالی فائدہ ختم ہو گیا آج بھی ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان آپس میں ملیں گے دونوں کے آپس میں اتحار کریں گے دنیا کی بڑی سرکش طاقتوں کو تکلیف ہوگی وہیں خوشی نہیں ہوگی کیونکہ وہ جانت ہے کہ جب تک یہ لیں گے ان دونوں کو ہتنا ہم فرق ہم فرق کریں گے دونوں کو سوپ پر پیسہ ہم دیں گے اور اس سے ہمارا کارگاہ چلتا رہے گا ان دیادیوں کے تکلیف ہوں اسے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے دس سالہ زیرہی میں تیمہ اتبا پتل کرنے کی کوشش دی یہ دس سالے میں محبت کا پیغام لیا ہے اسے کو راستر سے ہدا دیا جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے مہت تک کی اسلسلہ چلتا رہا اس وقت میں لوگوں کے درمیان میں عثمان اور علی کے درمیان کچھ باتیں ہوا کرتی نظر آتی تھی صلی اللہ کے دون اتخابات ہو رہے تھیں تو عثمان اور علی دونوں محبت تھے دونوں کے درمیان اتخاب کرنا تھا کئی دن کے اتخاب کے بعد کئی دن کی محنتوں کے بعد عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہوا اور ان کو خلیفہ بنایا گیا اب یہاں پر ایک یہود بھی اس کو عبداللہ دن صدا کہا جاتا ہے یمان میں رہنے والا حصص اس نے یہاں پر ان مسلمانوں کو پھر سے پہلے کی طرح اس قول کو اس شہر والے کو پھر سے پہلے کی طرح آپس ملانے کے لئے اب جو اس نے نیاسوسہ چلی کیا تھا نیاسوسہ جو چھوڑا تھا وہ تھا آلے بیٹھ کا اور گھر آلے بیٹھ کا وہ تھا آلے بیٹھ کا اور گھر آلے بیٹھ کا مسلمانوں کے درمیان انہوں نے رائح کرنا شروع درمیان ہو علی آلے بیٹھ میں سے ہوں نبی کے پار اگر علی خلیفہ نہ رہا تو حضر بکر عمر اسمان کیسے ہو سکتے ہیں نبی کے بات خلافت کے اخبار آلی ہونا چاہیے یہاں سے عبداللہ بیم صدا یہودی نے دوسترہ کی باتیں کی جو کم بھول دیمان والے تھے ان کو یہ باتیں اچھی لگنے لگی باتوں سے ہوں علی آلے بیٹھ میں سے ہیں یہاں آلے بیٹھ میں اخیار ہوا چاہیے نتیرہ یہ ہوا کہ وہاں سے آلے بیٹھ کی محبت پران چلنے لگی اور مقابل میں عثمان جنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے نفطوں پران چلنے لگی اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے عثمان جنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا یہ پہلا حادثہ تا دنیا تھا جو آلے بیٹھ کے نعروں سے واقع ہوا تھا اس زمانے سے لے کر آج تک آلے بیٹھ کا نعرہ لگنے والے اور علم اقبال صحابیوں کہا تھا جعفر از بنگال صادق از دکن جعفر از بنگال صادق از دکن منگے آدم منگے بطن منگے بطن منگے آدم منگے بطن منگے بطن بنگال کے جعفر کو ریکھ دیتی ہے وہ جعفر اسی عبداللہ بن صدا یوہدی کی مسئل سے ہے یہاں دکن کے صادق صادق کو دیکھ لیتی ہے اس نے دیپ سلطان کو دھوکا دیا تھا مسلمانوں کا خاتمہ دیا تروایا تھا وہ صادق کا امیر صادق امیر کا آخر اور امیر صادق یہ دعا کا تعلق بھی عبداللہ بن صبح یہودی کی نسل سے ہوئے لہذا ہمیں پھر تاریخ دیکھی ہے کہ پہلے انہوں نے اسمانی گلی کو شہید کر دیا خلاف آلے بیٹھ کا نعرہ لگا کر اور بعد میں ہنوں لوگوں نے امیر صحت اللہ تعالیٰ کو شہید کیا پھر اہمین لوگوں نے یا اب سبب یہودی کے مامو والی جب نے آپ کو اللہ بیٹھ سمعبد کا دعا کردیں اللہ بیٹھ کا مرہ رہے تھیں جہیں وہ لوگ ہیں دیوانک قفا کے اندر بلا کر حسین صحت اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا لوگ کہتے ہیں حسین فلاہ نے شہید کیا فلاہ نے شہید کیا اگر انشاء اللہ انڈا جنہ موقع ملا تو خلافہ شہادت رسول کے بارے میں ہم ایدہ دیں گے حسن رسول اللہ تعالیٰ کو صحیح بتونے والے یہ عبداللہ دیو صدا یحووی دیر ماننے والے اس کے راستے پر چلنے والے جو ساری دنیا میں آلے بیت آلے بیت کا مانا لگاتے ہیں لگہیں اس کے حضوری میں موقع سے انہوں نے ہی بنایا تھا اور کوفہ نے انہوں نے ہی بھوکا دیا تھا موسیق بن اپنے کو انہوں نے ہی ختم کیا اور حسن رسول اللہ تعالیٰ نے دو جناب طریقے سے مارنے والے یہ نہیں ہے کہ وہ عبداللہ مانانا چاہتے ہیں اس مہینے کے اندر یہ مانانوں والے یہ مجرم ہیں یہ ہر زمانے میں ملانے مسلمانوں کو نحسان پہنچایا اور اللہ نے اکباللہ بھی اسی مسئل شیر کے اندر ان لوگوں کی تفشارہ کیا تھا کہ یہ موقع ہر زمانے میں بھوکے راز رہے ہیں انہوں نے قتل کیا اسی طرح سے عبداللہ کے جنگے عبداللہ کا قتل عام کروایا فی خلافت عبداللہ کو قتل کرنے والے عبن العقلی تاتا عبداللہ کے جنگے عبداللہ علقلی بھی اسی قول دہا ہے اس طرح سے مہین 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 آل بیت اور غل آل بیت کے دنیاں کے تفریق ہوتی ہے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آل بیت جب آل بیت فرق نہیں کیا آپ نے قدیس میں تفریق نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رہے ہیں عمل حب اللہ سے دیکھ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کے نجد محبید انسان کو نہیں تو آپ نے فرمائے آئیشہ آپ نے فرمائے آئیشہ مجھے پچھا مینہ ریجان مردوں میں سکونے آپ نے کہا ادھکر نہ علی موجود ہے نہ حسن موجود ہے نہ حسین موجود ہے نہ فاتحہ موجود ہے حدیث الرحالہ بیت لئے موجود ہے حدیث الرحالہ مینہ رجال کن اپنے دائے دکھر حدر صدی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نمہ نظام بنا یا علیہ وآلہ اِنَّا کرمکم ہند اللہ یادقاکم اِنَّا کرمکم ہند اللہ یادقاکم ہمیں سب سے بہترین انسان کو انسان ہے جو اللہ کے نزدیک مطقی و پر ازگار ہوں جو سب سے زیادہ مطقی و پر ازگار ہوں تقوی حصل ہو چاہے کسی بھی خاندان سے ہو کسی بھی قدیلے سے ہو اگر اس کے بعد تقوی ہوگا اللہ کے نحضت نہیں سب سے اوچھا ہوگا نہیں سب سے بہتر انسان ہی گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ذنہ دی یہ بقیہ صحابہ اور عالی بیت صحابہ کو در ملک پل کوئی ایسی تفریق نہیں کی کوئی ایسی نیس ایسا اس طرح کا درطار نہیں کیا آپ کی اثر امدسہ غزف شدیف عالی بیت میں سنئی ہے بہل خلیفہ امرو فارو کہ عالی بیت میں سنئی ہے دوسرے خلیفہ اس معلی آلی بیت میں سنئی ہے طرح خلیفہ تمہاری شخص سے معلیہ من کو خلیفہ ни امنا جھپٹ پل عالی بیت میں سنئی ہیں صحابہ نے ان کو اتفاق کیا تھا صحابہ کی نظر نے بھی عالی بیت اکار دیر عالی بیت کا فرق نہیں تھا تو سمجھ نہیں آتا ہے دنیا میں مسلمانوں کو علیہ بیت کے نام سے جہبات اللہ کرتے ہیں علیہ حسین حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے کر ان کی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں بقیہ تمام صحبہ پر قصر کا فتوہ نگانا ان کو دوریہ دینا دے مقصد ہوتا ہے اور ہم مسلمان ہونے کی حسرت سے جیسے مبکر سے محبت کرتے ہیں حسین علیہ سے محبت کرتے ہیں جیسے معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں جتنے صحابہ تھے ان تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن مجید میں ان کی ان سے خسیم سے محبت کا اظہار کیا ہوا ہے والسابقون الالولین من المحاکرین والانصار والذین اتبعوهم بحسان رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ سب سے خوش ہو گیا والسابق اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے اللہ عنہ سب سے راضی ہو گیا وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے جن سے اللہ راضی ہو گئے جن سے حضرت صلیقہ راضی ہو گئے اور جو ان سے راضی ہو گئے جن سے اللہ راضی ہوا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجید کیسے مرض نہیں ہے؟ کیسے محبان ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ ہم تمام صحبہ رضی اللہ عنہوں نے سے محبت کرنے کی توفیقاتہ فرمائیں آل بیت اور گرا آل بیت کی درمیان تفریق کر کے صحبہ میں بھوٹ آؤ کرنا اور اس طرح سے fascinating درمیان تفریق کر کے ان کو اس نیوش دیان کرنا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے ہم سب اس بلا اثنان اس نصدر سے بچائیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ماتن یہ نوحہ یہ گاری غلود یہ راستہ کو جان کرنا یہ غورت پر اترنا یہ ناشاں گانا یہ عورتوں پر نمان کرنا بازاروں میں لانا یہ ایسی حرکتیں جس کا اسلام سے کوئی تانک نہیں ہوں اللہ تبارک پتہ نام کو ایسی بنار ایسی مسئلوں سے ایسی خرافات سے محفوظ رکھیں اور خاص تک اس مہینے میں جب سلم کی تعلیم تھی دسوین حظم کا رضا ایک رضا یعنی آشورہ کا اور ایک رضا یا تو اس کے ساتھ نو تاریخہ یا اس کے ساتھ گیارہ تاریخہ نو دس یا دس گیارہ یہ دو دن کا رضا رہیے کہ ہمیں توفیق دے وآخر داویانا الحمدللہ رب العالمين